موسیقی عجیب حال ہے آج ہمارے وطن عزیز کا ایک طرف بجلی پانی سڑک اور روٹی کپڑا مکان کا نارہ بلند کیا جاتا ہے اور دوسری جانب غور کیا جائے تو ملک میں بے شمار لوگ ان سہولیات سے محروم نظر آتے ہیں جبکہ مذکورہ چیزوں کی تکمیل کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی یافتہ نہیں کہا جا سکتا اور حکومت وقت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچائے صرف نارے بازی جملہ بازی اور شعبدہ بازی سے بہت دنوں تک حقیقت پر پڑتا نہیں ڈالا جا سکتا کسی باہری بہمان کی آمد پر غربت کو چھپانے کے لیے دیوار تعمیر کر کے غریبوں کا مزاق اڑانے کے برابر ہے جھوٹ اور مکاری کو فروق دینے کے برابر ہے وقتی بھلے ہی جھوٹ سچائی پر فوقیت حاصل کر لے مگر ایک دن جھوٹ کا پردہ فاش ہونا ہے اور سچائی وہ حقیقت کو کھل کر سامنے آنا ہی ہے اور آج وہی حال ہے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کر دیا دیا کہ میرا خواب یہ ہے کہ جس کے پیروں میں ہوای چپل ہیں وہ ہوای جہاز کا سفر کرنے کے قابل بن جائیں ملک کا ایک ایک فرد خود کا فیل ہو جائے ملک کا ایک ایک شہری اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کاش اس نظریے پر کام کیا گیا ہوتا تو ملک کی کچھ اور ہی تصویر آج ہمارے سامنے ہوتی لیکن نہیں اس نظریے کو صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیروں میں ہوای چپل پہنے والا شخص آج ہزار ہزار کلومیٹر تک پیدل سفل کر رہا کہیں جنگلی جانوروں کا سامنہ کر رہا کہیں پولیس کے ڈنڈے کھا رہا کہیں لوک کے تھپیڑے کھا رہا کہیں بھوک اور پیاس سے نبت آزمہ ہے کہیں زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا اور اس جنگ میں ہار کا سامنہ کر رہا گودیاں اجڑ رہی ہیں مانگوں کا سندور مٹ رہا ہے یتیموں کی تعداد میں زافہ ہو رہا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کسی کی بھوک سے موت نہیں ہونی چاہیے اور دوسری جانب روزانہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں کہیں روڈ پر کوئی بھوکا مرتا ہے کہیں ٹرک تصادم میں کوئی مرتا ہے کہیں ٹرین پٹر پر گردن کٹ رہی ہے اور یہ ساری مسئبتوں کا سامنہ ایسا طبخہ کر رہا ہے جسے مزدور کہا جاتا ہے جس کے نام پر ہر سال یوم مزدور بنایا جاتا ہے لمبا چوڑا سٹیج بنایا جاتا ہے بشمار سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور یوم مزدور کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے لیکن اس غریب مزدور کی فلا اور بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا اس کے روشن مستقبل کے لیے کوئی خدم نہیں اٹھایا جاتا غرض یہ کہ انہیں مزدور سے مجبور بنا دیا گیا پوری دنیا اس سے باقبر ہے کہ جب بھی کوئی ناگوہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کمزور طبخہ سب سے پہلے اس کی زد میں آتا ہے تو پھر اس کمزور طبخہ کے خوشحالی کے لیے آخر کیوں کچھ بھی نہیں کیا جاتا اور جب کچھ نہیں کیا جاتا ہے تو کیوں غریبی کے خاتمی کی آواز بلند کی جاتی ہے اب تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت غریبی کو نہیں بلکہ غریبوں کو ختم کرنا چاہتی ہے آج ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں روزانہ لوگ منزل کے قریب پہنچ کر لوٹ جا رہے ہیں چار دن کی بھوکی پیاسی ماں دم توڑ دیتی ہے اور دیر سار کا بچہ ماں کی چادر اور اونی پکڑ کر کھینچتا اور کھیلتا ہے اس بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میری ماں کا آنچل اس وقت میری ماں کا کفن بن چکا ہے اب تو لگتا ہے کہ غریب ہونا چرم ہے مزدور ہونا چرم ہے بے سہارہ اور کمزور ہونا بہت بڑا خصور ہے اور ایسے بے سہارہ وہ کمزور غریب مزدور کے مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا بہت بڑی چلاکی اور ہوشیاری ہے چاہے حکومت کی ناخص پالسی ہو یا کوئی بھی موقع ہو گھوم پھر کر مار کمزور اور مزدور طبقے پر ہی پڑتی ہے بہت سا ایسا موقع بھی آتا ہے کہ زبردست فائدہ ہوتا ہے لیکن اس موقع پر محروم رہنے والا طبقہ بھی مزدوروں کا ہی رہتا ہے آخر ایسا کیوں؟ آج جب کورونا وائرس کی بابا پھیلی تو اس کی مار بھی مزدوروں پر ہی پڑی حفاظتی وہ احتیاطی اقدامات کی طور پر ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا نفاظ کیا گیا لوگ ڈاؤن کی مخالفت نہیں ہے لیکن تیاری کے بغیر لوگ ڈاؤن کیا گیا اس کی مخالفت ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے چار پانچ دن کا وقت دیا گیا ہوتا اور اس دوران ٹرینے چلا کر مزدوروں کو ان کے گھر بھیجا گیا ہوتا تو آج خدم خدم پر بھوک اور پیاس سے نڈھال غریب مزدوروں کی موت نہیں ہوتی اور مزدور طبخہ مایوس ہو کر پیدل ہی اپنی منزل کی طرف نہیں چلتا علاوہ سے جب لوگ ڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا اور جو جہاں ہے اسے وہی رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا تو ان کے لیے اور بالخصوص مزدوروں کے لیے ضروریات زندگی کی سہولیات کو فراہم کیوں نہیں کیا گیا ہر مقام پر مزدوروں کے تائیں حکومت کی لاپرواہی ظاہر ہو رہی ہے غرض یہ کہ مزدوروں کا مستقبل آج بھی تاریخ نظر آتا ہے اور جب کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں زعفہ ہونے لگا تو شراب خانے کو بھی کھول دیا گیا آخر اس کا کیا مقصد ہے اور نہیں تو کچھ فرخہ پرست آج کے پردرد وہ پرعالم ماحول میں بھی اپنی عادت سے مجبور نظر آتے ہوئے مسلمانوں سے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور گودی میڈیا کا حال تو یہ ہے کہ قلم اور زبان وہ زمیر بیچ کر چوتھے ستون کو مسمار کرنے پر عمل پیرا ہیں ملک کی فضاء کو زہر آلود بنانے پر آمدہ ہیں کورونا وائرس کو مذہبی رنگ گودی میڈیا نے دیا کورونا وائرس کو جماعتی نام گودی میڈیا نے دیا آخر کار گودی میڈیا نے زبان و قلم کے میار کو خود اپنی ہی پیروں تلے رونتیا جس کی قیمت آج ملک کا غریب محنتکش مزدور چکا رہا ہے اور گودی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے جبکہ اب تک یہ لوگ ڈاؤن میں مسلمانوں نے مساجد میں نماز جماعت ترک کر کے بے مثال خربانی اور ٹاؤن پیش کیا ہے اور راہ چلتے مسافروں کے لیے کھانے پینے کے سامان کا انتظام کر کے انسانیت کا عظیم و شان فریصہ انجام دیا ہے اور اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلاتے وقت مذہبی تفریق نہ بڑھتی جائے اور فرمان رسول ہے کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے اور ساتھ ہی داماد رسول کا خول ہے کہ کوئی چوری کرے تو چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن کوئی روٹی چوری کرے تو بادشاہ کا ہاتھ کٹ دیا جائے اور یاد رہے کہ ہم اسی رسول اور داماد رسول کو مانے والوں میں سے ہیں